اسلام علیکم کٹیوی آفیشل کے ساتھ میں ہوں حسن نانا ناظرین نہایتی اہم پیغام لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں آپ کو بتانے یہ کے لیے آپ کے سامنے گزارش کرنے کے لیے کہ کس طرح سے پاکستان میں قادیانیت نوازی کی جاری ہے قادیانیوں کی سہولت کاری کی جاری ہے قائدی اعظم یونیورسٹی جو کہ اسلام آباد میں موجود ہے مشہور یونیورسٹی ہے وہاں پر ستائیس اٹھائیس اور انتیس مئی کو انتہائی شدت پسند متصب قادیانی جس کا نام عبدالسلام قادیانی ہے اس کے نام پر تین روزہ سائنس فیسٹیول کا ہی نقاد کیا جا رہا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ملک پاکستان جو کہ کلمے کے نام پر جس کو حاصل کیا گیا ہو جس کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانی دی ہو جس کے لیے ہماری ماں و بہنوں کی عزتیں تار تار ہوئی ہو اس کلمے کے نام پر حاصل کیے گئے ملک کے اندر اس شخص کے نام پر سائنس کا فیسٹیول کروایا جائے جس نے یہ کہا تھا اس لانتی سرزمین کا پاکستان کو کہ اس لانتی سرزمین پر قدم نہیں رکھوں گا جہاں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا اور یہی وہ شخص ہے جو کہ جھوٹے مدعی نبوت مرزا غلام قادیانی کا ماننے والا یہی وہ شخص ہے جو کہ مرزا غلام قادیانی کو ثانی محمد یعنی محمد رسول اللہ مانتا ہے یہ وہ شخص ہے جو کہ مرزا قادیانی کے ساتھیوں کو صحابہ کہتے ہیں مرزا قادیانی کی بیوی کو ام المومنین کہتے ہیں اور مرزا قادیانی کے جو بچے ہیں وہ ان کے ان کے نزدیک نعوذ بلا وہ ایسی طرح ہیں جس طرح انبیاء کی اولاد ہوتے ہیں نعوذ بلا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قائد عظم یونیورسٹی ہوش کے نہ خون لے اگر قائد عظم یونیورسٹی نے قادیانیت نوازی نہ چھوڑی اور اس سائنس فیسٹیول کو یا تو منسوخ نہ کیا اور یا پھر اگر اس کا نام تبدیل نہ کیا تو ہم پورے ملک سے جتنی مذہبی اور سیاسی جماعتیں ہیں ان کو احتجاج کی کال دیں گے اور قائد عظم یونیورسٹی کے سامنے پورمان احتجاج کریں گے اور دھرنا دیں گے قائد عظم یونیورسٹی فوری طور پر اس فیسٹیول کو منسوخ کریں یا اس کا نام جو ہے عبدالسلام فیسٹیول سے ہٹا کر کوئی اور نام رکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی بھی طور پر اس فیسٹیول کا عبدالسلام جیسے شدت پسند اور پاکستان مخالف جو قادیانی ہے اس کے نام پر اس فیسٹیول کا انقاد ہونے دیں تحفظ ختم نبوت ناموس رسالت رد قادیانیت حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین القوامی موضوعات پر مبنی مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے کی ٹی وی آفیشل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے